امیدوار علی موسیٰ گلانی جو ہے وہ پہنے نمبر پر جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آمیل بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تازہ ترین صورتحال سے این ایک سو اٹھارہ ننکانہ صاحب سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے کل تین سو انیس پولنگ اسٹریشنز میں سے دست کے نتائج موصول ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار عمران خان ایک ہزار پانسو ستائیس ووٹ لے کر آگے ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار ڈاکٹر شزرہ منصب ایک ہزار تین سو انیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں این ایک سو اٹھارہ ننکانہ صاحب کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اپنے ناظرین سے ہم شیئر کر رہے ہیں کل تین سو انیس پولنگ اسٹریشنز میں سے دست کے نتائج موصول ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار عمران خان ایک ہزار پانسو ستائیس ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کی امیدوار ڈاکٹر شزرہ منصب ایک ہزار تین سو انیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مختلف حلقوں سے جو صورتحال ہے تازہ ترین جبکہ چشتیاں پی پی دو سو اکتالیس کے کل پولنگ اسٹیشنز ہیں جبکہ پندرہ کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آگیا ہے چشتیاں پی ٹی آئی کے ملک مزفر پہلے نمبر پر چار ہزار چار سو تین تالیس ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کی امان اللہ ستار باجوا دوسرے نمبر پر ہیں تین ہزار آٹھ سو اٹھائیس ووٹ حاصل کیے ہیں انہوں نے جبکہ اینے ایک سو ستاون ملتان کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں کل دو سو چونسٹ پولنگ اسٹیشنز میں سے اکیس کے نتائج موصول ہوئے ہیں پی پی کے امیدوار علی موسیٰ گلانی چار ہزار آٹھ سو ستاسی ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں جبکہ پی ٹی آئی کی امیدوار مہربانو قریشی چار ہزار دو سو انہتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں انہوں نے ایک سو ستاون ملتان سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے موصول ہونے شروع ہو گئے ہیں جبکہ کل دو سو چونسٹ پولنگ اسٹیشنز میں سے اکیس کے نتائج موصول ہوئے ہیں جن میں سے پی پی کے امیدوار علی موسیٰ گلانی چار ہزار آٹھ سو ستاسی ووٹ لے کر آگے ہیں پی ٹی آئی کی امیدوار مہربانو قریشی چار ہزار دو سو انہتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں این اے ایک سو ستاون میں یہ آج بڑا مارکہ جاری تھا علی موسیٰ گلانی اور مہربانو قریشی کے درمیان جو کہ دو سو چونسٹ پولنگ اسٹیشنز تھے اکیس سے نتائج موصول ہوئے ہیں اسی سے متعلق مزید تفصیلات جانے گے شہباز حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز بتائیے گا آپ این اے ایک سو ستاون ملتان کے حلقے میں موجود ہیں کیا تازہ ترین صورتحال ہے کتنے فیصد ووٹوں کی گنتی ہو چکی ہے ہانی بلکل این اے وان فیفٹی سیون ملتان کے جو حلقے میں دو سو چونسٹ پولنگ سٹیشن ہے اور اس میں اکیس کے انتائج جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں پی پی کے امیدوار علی موسیٰ گلانی نے چار ہزار آر سو تاسی ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں اور پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں مہربانو انہوں نے چار ہزار دو سو انتر ووٹ دیئے ہیں جو کہ پی 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 پر پارٹی کے جو امیدوار علی موسیٰ گلانی وہ آگے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی جو امیدوار ہیں وہ کافی جو ہے تقریباً چھے سو ووٹوں کا فرق ہے اور چھے سو ووٹوں کا فرق کے ساتھ وہ پیچھے ہیں اور بھی جو ہے پولنگ سٹیشن سے جو ہے وہ ہر دلت آنا شروع ہو گئے ہیں اچھا شہباز یہ بتائیے گا کہ یہ ہلکہ چونکہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی بیٹی اور سابق وزیر آزم یوسف رزا گلانی کے بیٹے مدے مقابل تھے تو آج سارا دن یہاں پر کیسی صورتحال رہی کیا گہما گہمی رہی یا پھر اس ہلکے میں بھی ٹرن آؤٹ کم ہی رہا ہے بلکل ووٹرز جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں کافی زداد میں اور کافی لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ ڈالے ہیں اور یہ ہلکہ جو ہے وہ کافی اچھا ہلکہ جو ہے وہ مانا جا رہا ہے کیونکہ اس میں دونوں جو امیدوار ہیں وہ ایک تو سابق وزیر آزم کی جو بیٹے ہیں وہ امیدوار ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ شاہ محمد قریشی کی بیٹی جو ہیں وہ مہربانوں امیدوار ہیں ابھی کیس جو صورتحال ہے یہاں تک آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی موسیٰ علی موسیٰ گرانی اپنے ناظرین سے ہم مزید خبریں شیئر کرتے چلیں پی پی دو سو نو خانے وال سے کل پولنگ سٹیشن ایک سو چھہتر میں سے نو کے نتائج موصول ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار محمد فیصل خان نیازی دو ہزار نو سو پچپن ووٹ لے کر آگے ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار چودری زیاو رحمان دو ہزار دو سو بانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی دو سو نو خانے وال کے تازہ ترین صورتحال ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں کل پولنگ سٹیشن ایک سو چھہتر تھے جس میں نو کے نتائج ابھی موصول ہوئے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ سے ہم اپنے ناظرین کو گاہے گاہے آگاہ کرتے جا رہے ہیں اور جیسے ہی خبریں پہنچ رہی ہیں سب سے پہلے کیپیچل ٹی وی اپنے ناظرین کو ان غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سے آگاہ کر رہا ہے میاں آمیر جمیل نمائندہ کیپیچل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر بتائیے گا اس حلقے میں پی پی دو سو نو خانے وال کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے جی پھر موضوع اس وقت دیکھا جائے تو صورتحال کچھ ابھی کمپلی دیکھا جائے تو تف مقابلہ جاری ہے اگر ہم پی پی دو سو نو خانے وال کی بات کریں تو اس وقت جو ہے کل پولنگ سیشن ایک سو چھتر ہیں جن میں سے نو کے نتائج ہیں وہ جاری کیے جا چکے ہیں جو کا غیر حتمی غیر سرکاری ہے جس میں پاچھان تقریقے انصاف کے امیرزوار محمد فیرسل خان نیازی جو ہے دوزار نو سو پنگ ووٹ لے کر آگے ہے جب مسلم نو کے امیرزوار چودیز زیالو رحمان جو ہے وہ دو ہزار دو سو پنگ ووٹ لے کر اس وقت دوسری نمبر پر ہیں تو اس کے لئے سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جہاں وہ اس وقت محصول ہونا شہو رہے ہیں جیسے جیسے آتے جائیں گے وہ ہم کیپیٹل کی سکین پر ڈسپلے ہوتے جائیں گے ہمارے ناظرین کو پتا لگتا جائے گا تو اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت میں سلوئی الیکشن کی آفیس میں موجود ہو آمیر پی پی ایک سو انتالیس شیخ اپورا کے بھی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے شروع ہو چکے ہیں اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا جی بالکل موظم اس وقت جو ہے پی پی ایک سو انتالیس شیخ اپورا کے جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آئے ہیں اس میں ایک سو تریپنٹ ٹوٹل تڑھارا ہے پولنگ سٹیشن میں کی جن میں سے چھپیس کے جو ہے نتائج جو وہ سامنے آ چکے ہیں جن میں مسلم لکنون کے چودر اختصار چار ہزار نو سو چونسوٹ ووٹ لے کر اس وقت پہنے نمبر پر ہے جبکہ پی ٹی اے کے محمد ابو بکر جو ہیں وہ چار ہزار چھ سو چھ سو نمبر جو ہم ووٹ لے کر اس وقت دوسرے نمبر پر جو بتائے جانے ہیں لیکن یہ جو موظم اس وقت جو بھی ہم آپ کو نتائج بتا رہے ہیں یہ سارے غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں بلکل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے میاں جمیل آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گیا مزید اپ ڈیٹس بھی آپ سے لیں گے چشتیاں پی پی دو سو اکتالیس کے کل پولنگ اسٹیشن اٹھارہ کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آیا ہے جبکہ چشتیاں میں پی ٹی آئے کے ملک مزفر پہلے نمبر پر ہیں پانچ ہزار سات سو پچیس ووٹ ابھی تک ان کے حصے میں آئے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے امان اللہ ستار باجوا دوسرے نمبر پر ہیں چار ہزار چار سو چھاسی ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں چشتیاں کی صورتحال سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں دو سو اکتالیس وہاں پر کل پولنگ اسٹیشن بنائے گئے جبکہ اٹھارہ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہوئے ہیں چشتیاں میں پی ٹی آئے کے ملک مزفر پانچ ہزار سات سو پچیس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کی امان اللہ ستار باجوا چار ہزار چار سو چھاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں ابھی تازہ ترین صورتحال سے اپنے ناظرین کو ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں چشتیاں پی پی کے حوالے سے جبکہ اٹھارہ پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہوئے ہیں زہیب انجم نمائندہ کیپیچل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں چشتیاں سے ہی ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں جی زہیب بتائیے گا چشتیاں میں جو آج زمنی الیکشن ہوا ہے ابھی تازہ ترین کیا صورتحال ہے کون سی پارٹی لیڈ کر رہی ہے اپنے ناظرین کو ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال سے خانے وال کے حلقہ پی پی دو سو نو کی بات کریں گے جہاں زمنی الیکشن آج ہوا تیرہ پولنگ اسٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہوا ہے خانے وال سے پی ٹی آئے کے امیدوار آگے ہیں جبکہ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں خانے وال کی صورتحال سے خانے وال میں پی ٹی آئے کے فیصل اکرم خان نیازی چار ہزار ایک سو اکسٹھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں جبکہ خانے وال مسلم لیگ نون کے چودری زیاو رحمان تین ہزار ایک سو چھالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں شہباز حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حلقے سے متعلق جانے گے شہباز بتائیے گا حلقہ پی پی دو سو نو کے زمنی الیکشن کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے کتنے فیصد ووٹوں کی گنتی ہو چکی ہے اور کون سی پارٹی لیڈ کر رہی ہے شہباز آپ سنپا رہے ہیں خانے وال کے حلقہ پی پی دو سو نو کے زمنی الیکشن کے حوالے سے اپنے ناظرین کو تازہ ترین اپ ڈیٹ دے رہے ہیں تیرہ پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصول ہوا ہے خانے وال میں پی ٹی آئی کے فیصل اکرم خان نیازی چار ہزار ایک سو اکسٹھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پی پی دو سو اکتالیس بہاول نگر سے بھی غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آنے موصول ہو چکے ہیں جبکہ کل ایک سو اٹھ سٹھ پولنگ اسٹیشنز میں سے اکیس کے نتائج ابھی موصول ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار ملک محمد مزفر خان چھ ہزار سات سو اٹھائیس ووٹ لے کر آگے ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار امان اللہ ستار پانچ ہزار تین سو اکیاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی دو سو اکتالیس بہاول نگر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کل ایک سو اٹھ سٹھ پولنگ اسٹیشنز میں سے اکیس کے نتائج ابھی تک موصول ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار ملک محمد مزفر خان چھ ہزار سات سو اٹھائیس ووٹ لے کر آگے ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار امان اللہ ستار پانچ ہزار تین سو اکیاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی دو سو اکتالیس بہاول نگر سے آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں کل ایک سو اٹھ سٹھ پولنگ اسٹیشنز تھے جن میں سے اکیس کے نتائج موصول ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار ملک محمد مزفر خان چھ ہزار سات سو اٹھائیس ووٹ لے کر آگے ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار امان اللہ ستار پانچ ہزار تین سو اکیاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں مجبوعی طور پر اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی ہر طرف لیڈ کرتی دکھائی دے رہی ہے ماں سوائے ایک یا دو ایسے ہلکے ہیں جہاں پر دیگر پارٹیز یا پی ڈی ایم کے جو امیدوار تھے وہ لیڈ کر رہے ہیں لیکن جو تازہ ترین صورتحال ہے چونکہ ابھی غیر ہتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے اور بلکل کچھ فیصد ووٹ ہی ابھی گنتی ہوئے ہیں اس وجہ سے ہتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ پی ٹی آئی آج مات دے دے گی لیکن جو ابھی تک کے نتائج موصول ہوئے ہمیں اپنے ناظرین سے جو ہم اپ ڈیٹ بھی انہیں شیئر بھی کر رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی لیڈ کرتی دکھائی دے رہی ہے